بسم اللہ الرحمن الرحیم فرق ہوتا ہے اب دیکھیں مخالی شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک ایسے مقام پہ جہاں کڑا کرکر ڈالتے تھے اس کا ڈھیل بڑا ہوا تھا حضور کو پشابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کھڑے ہو کے پشاب کیا فَبَعْلَكَائِمْ یہ مخالی کی حدیث ہے اب حدیث تو ہے نا جی کہ حضور نے کھڑے ہو کر پشاب کیا ہے لیکن کھڑے ہو کے پشاب کرنا سنت تو نہیں ہے سنت وہ ہے جس پہ آپ کا ہمیشہ عمل تھا یہ تو ایک وہ آزدی ادھر تھا کہ نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی بعد ربان نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرق و نساء کی تکلیف تھی اس کا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پشاب کیا جائیں بارحال حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے سنت وہ ہوتی ہے جس میں ہمیشہ عمل ہوتی ہے حضرت عبداللہ عبداللہ عبدالشریف دائیں اپنے خالہ کی خدمت میں بی بی آئیشہ کے پاس ان نے پوچھا کہ اممہ جان اممہ ہاتھ المومنین آج کل صحابہ میں اس غصرے میں اختلاف ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر آدمی اپنی بی بی کو بھی ہاتھ لگا لے تو وضو کو اڑیاتا ہے بعض صحابہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا ہے تو اب اس مسئلے کا حال تو آپ ہی بتا سکتی ہیں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور پاک نے وضو کے بعد آپ کو ہاتھ لگایا ہو تو بی بی آئیشہ نے فرمیا ہے ہاں بیٹھے حضور پاک کبھی کبھی وضو کے بعد کبھی کبھی آپ کسی اپنی بی بی کو بوسہ بھی دیتے تھے پھر وضو نہیں کرتے تھے تو ملوم ہوا کہ بی بی کو بوسہ دینے سے یہ ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اب یہ حدیث تو ہے لیکن کیا یہ سنت ہے کہ حضور پاک نے وضو کرنے کے بعد پہلے بی بی کو بوسہ دیں پھر نماز میں تشریف لائیں تو یہ حدیث تو ہے سنت نہیں ہے حضور ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے بی آئے بی آئے جواز کے لئے کبھی ایسا کر دیا تاکہ امت کو مسرے کا پتہ لگ جائے اس لئے خدا کے لئے فرق کیا کرو